السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل نایلام نیر بلوکز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئیوہوپ کے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں یہاں بیٹ شیٹ کا حال دیکھیں صبح اٹھتے ہیں کچھ لوگ دو اس طرح سو کر اٹھتے ہیں جیسے کبٹی کھیل کر کبٹی کھیلاو ایسی بیٹ شیٹ کا حال ہوتا ہے اور بس جی بیٹ کو میں نے کر لیا سیٹ اور بس ساری گھر کو میں نے سیٹ کر لیا اب میں جا رہی ہوں کچھ صفائی کرنے کے لیے کیونکہ آج مجھے کرنی تھی صفائی کلیننگ گھر کی ڈسٹنگ اور جھارے وغیرہ اس کو بھی صاف کرنے تھے دیواروں کو صاف کرنا تھا تو میں نے کہا میں آج ہی کر لیتی ہوں کیونکہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان میں تو بیچ میں کام نہیں ہوتا پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ رمضان کی آخری روزے ہوتے تھے جیسے کہ پچیس یا چھابیس روزے ہوتے تھے تو صفائی ہم شروع کرتے تھے کیونکہ رمضان کے بعد اب عید آئے گی تو عید کی صفائی ہوگی تو میں نے سوچا کہ ہمارے جو آخری روزے ہوتے ہیں وہ اس میں اچھی بار نہیں ہو پاتی تو صفائی کیوں نہ میں ابھی سے ہی شروع کر لیتی ہوں کیونکہ میرا اتنا خراب نہیں ہوتا کیونکہ میں ویکلی صفائی کرتی رہتی ہوں دیواروں کی کبھی پنکھوں کی کبھی ٹوب لائٹس کبھی کچھ کبھی کچھ کرتی رہتی ہوں اور کچن میں تو روز ہاتھ لگ جاتا ہے صفائی میں تو اتنا خراب نہیں ہوتا تو میں نے سارے پنکھیں صفائی کیے اور ساری دیواریں جو ہے نا اس کو میں نے اس جارو کی مدد سے سب کو صاف کیے اور یہ جو ساری دیواریں ہیں نیچے والی یہاں ہاتھ لگتے ہیں بٹنز جو بھی ہے نا چیزیں ان کو میں نے صرف سے لے کر صاف کیا باقی بچا تھا کبٹ کے اوپر جو تھے وہ میں نے چڑھ کر اور کبٹ کے اوپر جو ہے اتنی دست تھی اتنی دست تھی بہت زیادہ مٹی تھی اس کو میں نے جو ہے نا پہلے مطلب دستنگ کی پھر اس کے بعد گیلہ کپڑا کر کے اس کو مطلب کے بلکل صاف کیا کلین کیا اچھا جی صفائی وغیرہ ہو گئی تھی پھر جو بجے تھے ساٹھے بارہ اب جو ہے ہونا تھا پیٹ پوجا مطلب کے کھانشانہ میں نے کہا بنا لوں پھر میں نے سوچا کیا بناوں گو بھی بنانی تھی اور آلو پالک بنانی تھی آلو پالک جو بہت ٹیسٹی ہے ہم سب کو بہت پسندے تو میں نے سوچا کہ میں آلو پالک بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ جلدی بن جاتی ہے آٹھا تو میں نے گوند کے رکھ لیا تھا رات کو میں گوند کے رکھتی ہوں تاکہ مجھے سبا کو آسانی ہو کیونکہ سبا کو جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت شوٹ ہوتا ہے اور جلدی علی سے کام کرنا ہوتا ہے صفائی وغیرہ کچن کی یہ وہ تو کر لیتی ہوں اور ٹیماتر نہیں تھے دو تھے تو میں نے کہا کہ میں ٹیماتر لے لیتی ہوں تو یہاں سے میں نے لیا تھا ٹیماتر تھیر ہے جنت پچھر یہ دھروابے سے میں نے لیا ہے ٹیماتر کیونکہ ٹیماتر تھے ہی نہیں تو چلیں ہم بنائیں گے پیاری سی سبزی آلو پالک اور یہ ٹیماتر میں نے نکالے اور بھائی نے جو ٹیماتر دیئے ہیں آدھے کچھے دیئے تھے آدھے لال دیئے تھے تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں ایک دو دن رکھوں گی تو ویسے بھی لال ہو ہی جائیں گے کیونکہ آلو پالک میں لال ٹیماتر مطلب کہ بہت ٹیسٹی بن دیں آلو پالک میں لال ٹیماتر ڈالنے سے پیوری ہوتی ہے چٹنی ہوتی ہے وہ بہت مطلب کہ اچھی بنتی ہے تو بس میں نے آلو پالک کی تیاری شروع کر دی تھی پالک کٹی گو بھی کٹی اور ٹیماتر وغیرہ یہاں رکھ لیے ہیں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہوں چھ ساتھ میں نے ٹیماتر لیے ہیں ایک چھوٹی سی پیاس لیے اس میں میں نے اس کو میں براؤن کر رہی ہوں پھر ٹیماتر کو میں نے کٹ کر دیتے دیکھیں یہاں یہاں اس کا پیاس کا اس طرح ہو گیا کلر اچھا آگیا ہے اب میں نے اس میں ڈالا ہے ٹیماتر اور میں اس کی کروں گی بنائی جی اب میں نے اس میں ڈالا ہے پانی اور ہسبی ذائقہ میں نے نمک ڈالا ہے اور میں اس کو اچھی طرح چلا ہوں گی اور باقی مسائلے جو ہے نا وہ میں بعد میں ڈالوں گی آپ لوگ دیکھیں گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہاں دیکھیں میں نے جو ہے نا لسن ڈالی ہے اس میں چوب کیوی جی اب میں نے ڈالا ہے اس میں لال مرچ ایک چمچ اور میں اس کو چلاؤں گی چلانے کے بعد جو ہے میں اس میں ڈالوں گی پالک پالک کو میں نے اچھی طریقے سے کٹ کر دو کر اور اس کا پانی نکال کر رکھ لیا تھا اور اب میں اس میں پالک ڈال رہی ہوں واو زبردست دیکھیں کتنا اچھا کلر لگ رہا ہے سردیوں میں یہی خاص بات ہوتی ہے پالک گاجر مولی ٹاماتر اس کے کلر ہی جو ہے نا کلر فل جو سبزی ہوتی ہے زبردست واو کتنا اچھا کلر ہوتا ہے مزہ آ جاتا ہے کھانے کا ذائقہ ہی دبل دبل ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی سبزیاں ہیں کہ یہ نا اچھی لگتی ہیں تو یہاں دیکھیں بجہ سوا ایک بجہ ہے اور نہ ابھی دکھ میں نے کھانا کمپلیٹ نہیں کیا ہے مگر یہ جلدی بن جاتا ہے تو اس لیے میں نے آلو پالک میں نے کہا میں بنا لوں گی جلدی علی سے تو میں نے جیسے پالک ڈالی تھی اور اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں آلو آلو ڈالوں گی پھر اس کو میں اس کی بنائی کروں گی کیونکہ بنائی جو ہوتی ہے سالن کو چار چاند لگا دیتی ہے تو اس میں ابھی میں نے ڈالا ہے کسوری میتھی کسوری میتھی پالک میں بہت اچھی لگتی ہے اور اس میں میں ڈالتی ہوں آپ لوگ بھی اس طریقے سے ہی بنائیں گے تو آپ لوگ کی سبزی بہت زبردست بنیں گی آپ لوگ اسی طریقے سے بنائیے گا اور جی میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بس مجھے آگے بھی آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیے گا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ثابت لال مرچ کیونکہ یہ کوئی نہیں کھاتا میں ہی کھاتی ہوں تو اس لئے میں نے چار صرف آنلی ڈالے ہیں لال مرچ کے اور یہاں دیکھیں کتنا اچھا غلر ہو گیا ہے اتنی اچھی بنی تھی پالک آلو پالک زبردست بنی تھی یقین کریں بہت اچھی بنی تھی اور یہاں دیکھیں جی بن گئی تھی میں نے دم کی آنچ میں رکھ لیا تھا اب میں آپ لوگ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور یہاں میں نے گوبی بنائی تھی اس کی ریسیپی میں نہیں دے سکی کیونکہ مجھے جلدی تھی ٹائم شورٹ تھا اور جلدی علی رشن بڑھاتی ہوں اس لیے میں جلدی کھانا بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں کتنا اچھا اور زبردست بنائے آلو پالک آپ بھی ضرور اسی ریسیپی سے بنائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بس ملتے ہیں اگری نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ